اتحاس کو بھی کہ وہ ایک خاندان کا اتحاس بنا دیا پردھان منطری جی کو دھنیواد وہ دھنی ہے انہیں جنجاتی یوددھاؤں کے چاہے ورسہ بھگوان ہو راجہ رغمنات ساہ ہو سنکر ساہ ہو ٹنٹیا ماما ہو بھیمانائک خجیا نائک راجہ بیبھوت سنگھ بادل بھوئی ان کے آجادی کے لڑائی میں یوگدان کو صحیح ڈھنگ سی دیس کے سامنے رکھا ہے سچ وچوں ان نے جو کرجہ بھارت ماتا پر ان صحیح دوں کا تھا اس کرجہ کو اتارا ہے آج جنجاتی گورف دیوس پورے دیس میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے اور بھوپال کے کائرکم میں سیم پردھان منتری جی پدھار رہے ہیں ان کا سواگت ہے یہ کیول کائرکم نہیں یہ جنجاتیوں کے ساماجک پرمپرائیں ان کے جیون مولیوں کو آگے بڑھانے کا پریاس ہے ہمارے جنجاتی بھائیو اور بہن آرثک سیکشنک اور ساماجک درشتی سے سسکتوں یہ اس کی کوسس ہے ان پریاسوں کو لاغو کرنے کے لیے جمین پہ اتارنے کے لیے پردھان منتری جی کو دھنواد ان کا سواگت ہے پردھان منتری جی آج کئی یوجناوں کا سوارم بھ کریں گے دنجاتی ساماج کی کلیان کے لیے جو یوجنا ہم نے بنائی ہے تہراسان آپ کے گرام ہو سکل سیل اینیمیا کا علاج ہو یا بیک لاک کے پدوں کو بھرنے کی جو ہم نے گھوشنا کی تھی نیوکتی پتر دینہ ہو یا سکھچا کے لیے اقلب بھی سکھچا کے لیے اقلب بھی ودیالیوں کا سلا نیاس ہو وکاس کے کاموں کی انیکوں سوگات ہو بھوپال ریلوے اسٹیشن کا نام انہوں نے رانی کملہ پتی کے نام پر رکھا ہے یہ کیول رانی کملہ پتی کا سمان نہیں ہے یہ سمپون جنجاتی کا بھوپال کا مدھ پردیس کا سمان ہے اور بھوپال کا رانی کملہ پتی ریلوے اسٹیشن اب ویسویس تری ورل کلاس ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریل کی انیکوں سوگاتیں لگ بک تیرہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی پردھان منتری جی مدھ پریس کو دے رہے ہیں وہ وکاس کا نیا ادھائی بھی مدھ پریس میں لکھ رہے ہیں